حاضرین مجلس احبابِ گرامی پوری دنیا کے حالات پڑھنے کے بعد یہ چیز آج میرے اور آپ کے سامنے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ ہر دن کے ساتھ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اور انسانیت گرتی جا رہی ہے کانفرنسز ہوں، خطابات ہوں، جلسے یا اجتماعات ہوں اگر ان کو تعلیم اور تربیت کا ایک سیشن سمجھ کے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ بیٹھیں تو یہ ایک ٹیوننگ ہوتی ہے جو کسی بھی گاڑی کو جیسے ظاہر کی سروس اور انجن کی ٹیوننگ سے گاڑی پرانی سے پرانی بھی ہو تو روڈ کے اوپر ایک اچھا ریزلٹ دیتی ہے میں اور آپ زندگی کی شہرہ پہ ہیں کسی اور سیارے کے لوگ ہیں یہاں بطور آزمائش اور امتحان بھیجے گئے ہیں تعلیم بڑھتی جا رہی ہے تربیت میں کمی آتی جا رہی ہے تو وجہ کیا ہے حضرات آج کی ملاقات میں ہم صرف چار چیزوں کو اپنی خامیوں کو اور انسانیت کے گرنے کے اسباب کو دیکھیں گے مقصد کسی کو تانہ دینا نہیں کسی کو برا کہنا نہیں اپنے گریبان میں جھانکے خود کو بدلنے کی ایک ادنا سی کاوش ہے قریب ترین کی مردم شماری کے مطابق انسان دنیا میں اس وقت آٹھ عرب سے تجاوز کر رہا ہے لیکن انسانیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جس کو دیکھیں انسانی شکل میں ہے مگر کام پڑ جائے معاملہ پڑ جائے کوئی رشتے داری ہو جائے کوئی اس کے ساتھ انسان کاروبار کر بیٹھے کوئی سانج یا شراکت کا مسئلہ بن جائے یا اس کی ہمسائیگی میں چلا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یار جس کو میں بہت اچھا سمجھ رہا تھا وہ کچھ اور نکلا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چار چیزوں کو اپنے ہلکے احباب میں مساجد و مدارس میں اسکول و کالیجز میں یونیورسٹیز میں اور انسیٹیوٹس میں تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ انسانیت کا گراف پھر اسی مثالی معاشرے کی طرح ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں قائم کیا تھا بھئیو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے جان سے نوازا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ جان کے اندر کسی قسم کی کرپشن ہو اس وقت آٹھ عرب کی آبادی میں دو عرب مسلمان چھے عرب دوسرے مذاہب اور گروہ چار ہزار دو سو سے زیادہ جماعتیں دین کے نام پہ ریجسٹرڈ تین ہزار سے متجاوز بولیاں بولنے والے کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی بھی جان کا دشمن ہے دوسری کی بھی جان کا دشمن یاد رہے کہ جان اللہ کی امانت ہے اللہ رب العزت جب تک اس کو نہ لے نہ مجھے خود حق ہے کہ میں حالات سے تنگ آکے خود خوشی کروں یہاں تو گھبرا کہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چہن پایا تو کدھر جائیں گے نہ میں کسی اور کی جان لینے کا مجاز یہ کرپشن ہوگی رب کی امانت کو نہ میں خود چھین سکتا ہوں لہٰذا حالات جتنے مرضی برے ہو جائیں ایک عظم ایک تہیہ کیجئے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں ہم انپڑھ لوگ نہیں ہماری ایک تحذیب ہے ہمارا ایک تمدن ہے ہماری ایک ثقافت ہے ہمارا ایک ڈیک اپ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو حمت اور طاقت اور حوصلہ دیا ہے کبھی بھی حالات سے تنگ آکے یہ مت کہے کہ میں نے اس کی نسل ختم کر دی نہیں یاد رہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ایک انسان کو بھی نہ حق مارا فَقَأَنَّمَا اللہ رب العزت جہنم کا ہی دن بنائے اور اگر یہ جرم ہو گیا ہے نینانوے قتل ہو گئے اور نینانوے قتل کر کے بھی من میں ڈر آ گیا ہے کہ میں کرپٹ ہو کے رب کو نہیں ملنا چاہتا مجھے اپنے رب کو رازی کرنا ہے حقوق العباد میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہے تو اللہ کے لئے آج ہی کسی قریب بھی اچھے عالم سے رابطہ کرے اللہ آپ کو اس کرپشن کی دلدل سے نکال کے اس جرم سے نکال کے وہ معاف کرنے پکا دے لیکن شرط کیا ہے ملیے گا کسی عالم سے عالم کی شکل میں کسی جاہل صوفی سے اللہ کی پناہ مانگا کرے جیسے عطائی ڈاکٹرز عطبہ کی شکل میں بیٹھے ہوتے جس طریقے سے دھوکہ دینے والے ایجنٹ بڑی باتیں بنا سوار کے آپ کو باہر بھیجتے اور آپ کی سمگ لیں پھر جب لوگ جاتے ہیں اور چیتے روتے ہیں تو پھر سنتا کوئی یہ 99 قتل کر کے دوڑا کسی نے بتایا کہ فلا شیخ ہے استاز ہے معلم ہے مربی ہے بڑے عابد بڑے زاہد بڑے نیت بڑے متقی بڑے پرہیز گار ان سے مل تیرا مسئلہ حل ہو جائے تڑپ لے کے گیا درد بڑا تھا حضرات جس کا من دکھا ہوا ہو جانتا صرف وہی ہے دل جس کا پھٹا ہو خبر صرف اسی کو ہوتی ہے جا کر کہنے لگا کہ مولانا میں نے 99 قتل کر لیے ہیں توبہ چاہتا ہوں اللہ اکبر جس کے متھے لگا وہ عالم کے روپ میں تھا مگر عالم نہیں تھا نہیں جانتا تھا رحمان کو اور وحی کو کہنے اگر تجھے 99 قتل کر کے بھی رب نے جنت دینی ہے تو پھر رب کا انصاف کہا وہ تو ایک قتل کے اوپر کہتا ہے پوری انسانیت کا قاتل تو 99 مار کے توبہ جنت کی تلاش اس سے میں آیا اور کہنے لگا کہ چلیں ارادہ تھا سنچری سے پہلے آؤٹ ہو جاؤں دوڑتے دوڑتے تلاش میں رب نے ایک عالم سے ملاقات کروا دی یہ میں بات بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں علم کا سٹیج ان لوگوں نے سنبھال لیا ہے جو صرف اداکاری کرتے ہیں پورا میڈیا دیکھ لیں ہر بندہ خطیب بن کے عدیب بن کے مفتی بن کے لوگوں کی سمت کو ان کے قبلے کو کس طریقے سے اور آخرت کو گوار آئے کرونوں کے اندر لوگوں کے ماشاء اللہ اس وقت فالو ارز ہیں لوگ ہیں اور اس بات پہ خوش ہے لیکن نہیں عالم سے ملا تو اپنا دکھ سنایا اس عالم نے کہا یہ تیرہ اور تیرے رب کا مسئلہ ہے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں تو توبہ کر لے تو معاف تو اللہ نے کر توبہ کر اور دوسرا کام یہ کر کے اپنی سوسائٹی بدل جہاں رہتا ہے جس ماحول میں جن یاروں میں جن احباب میں وہ جگہ چھوڑ خوش ہوا سب کے دل سے توبہ کر کے یارانے کو دوستانے کو اور اپنے گروپ کو چھوڑ کے نکلا حدیث پاک میں محمد الرسول سلم کا صحیح فرمان ہے یہ بات گئی موت آگئی اب روح کدر جائے اللہ نے جنت کے فرشتوں کو اس سارے معاملے کو مختصر کرتا ہوں بہرحال اس کی معافی قبول ہو گئی اللہ تعالی نے حقوق العباد وہ قادر قدیر ہے پورے کروا دے رازی کر دے اور اس بندے کو جنت دے دی تو میرے بھائیوں اس وقت ہر بندہ دوسرے کو کٹنے پہ کڑا ہے اتنے جذباتی ہیں چار بڑی چیزیں مجھے جینے نہیں دیتی نہ دوسرے کو جینے کا حق دیتی ہے نہ چین دیتی میری جیب میں میرے بیلنس میں پیسے آ جائے مجھے سارے انسان کیڑے مکوڑے نظر آتے اور میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی نہیں بولے مجھے جینے کا حق ہے کسی اور کو نہیں یہاں عرض کروں گا میرے بڑے سارے دوست گھبرا کے پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں چیک جس سارتی میں کریم رب نے پیدا کیا ہے رحمان کو چھوڑ کے انسان کی طرح بھاگ رہا ہے بھاگ کتنا بھاگ تا ہے حضرات ایک درد رکھنا چاہتا ہوں میرے بطن سے میٹھا بطن آپ کو نہیں ملے کرپشن چھوڑے بھاگ نہیں ملک نہیں چھوڑے انسانوں کو جینے کا جاؤ پڑھو دنیا کے ٹین ٹاپرز تعلیم کے اندر بڑی یونیورسٹیوں کے اندر نام رکھنے والے ملکوں نے کبھی بھی میرے محبوب کی عزت کو معاف نہیں کیا اور آپ کے بارے میں ان کی رائق ہے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ہم بندے کی بات نہیں کرتا تھرڈ ورڈ آپ کا ایشیہ کس میں آ رہا ہے تھرڈ ورڈ میں سوائے دو ملکوں کے جناب یہ تھرڈ ورڈ ہے ہم نے کہا وہ کیا عام لوگوں نے کہا جی یہ ترقی پذیر ہیں ترقی میں نہیں ہے اس لئے تھرڈ ورڈ نہیں بھائی پہلے نمبر پہ ان کا ریڈ چوم سکتے ہیں جو ان کے ساتھ بستر پہ لیپ سکتا ہے کھا پی سکتا ہے آپ اور میں کہا تھرڈ ورڈ ان کتوں سے کیڑے مکوروں سے بھی بھرے ان کی سو سو سال کی عمر رکھنے والی خاتون بھی دستانے پہن کے آپ سے سلام لینا مناسب نہیں سمجھ دی کیونکہ آپ اس ویلیوں کے لائق نہیں لیکن میرے محبوب کے ساتھ جب جڑے گا تجھے علم ہوگا کہ حبشے سے کانا بھلان بھی آئے تو تب بھی اس کے جوتوں کی چاپ جنت کی ہوروں کی لوری بنے فارس سے سلمان آئے میرے پیمبر کے دین کی اندر آکے سلمان اہل بیعت اہل بیعت کا فرق بن جائے سحیب روم سے آکر کے میرے محبوب کی جگر و جان بند یہ تجھے کہیں اور نہیں ملنا جس اسلام سے بدک رہے ہو اور اسے برا کہہ رہے ہو اور دنیا کہہ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں جی واقعی ایسے ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم خود تو جینا چاہتے ہیں دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتے اگر ویسے جیئے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مدینہ میں آئے صحیح بخاری یا مثال لیجئے کیا ہوا تھا حضرت سعید ابن ربی نے کیا کرا محبوب نے حضرت عبد الرحمان بن آف مکہ کے بہت بڑے تاجر پوری گھلہ منڈی کے اندر مار کیٹ بھری پڑی چھوڑ کے آگئے اور ایک پنیر کی پورٹلی کندے پر رکھ لیا کے آئے تو حضرت سعید نے کیا کیا تھا کہ یار ان کا کیمپ لگ لگ بادو محاجر ہیں کہاں سے آگئے ہیں ہمارے اندر وہ یار غریب بھی یہی ہے غریب نہیں مارو غربت کو ختم کرو الزام کل کو بچوں پہ آئے گا جوانوں پہ آئے گا غریب پہ آئے گا خود کشیوں پہ آئے گا پرابلم تو اصل یہ ہے کہ مقید کر دیا سامپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موصر سامپو نے گر ڈس لیا تو گلہ کیسا کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستی نو میں اس وقت جو دشمنیاں جو نفرت ہیں جو بوگز جو کینے جو پارٹی بازی جو میری پارٹی کا ہے جی یہ دوسرا مر جائے جو میرے گروہ کا ہے وہ گلی میں یہ پرابلہ محلے محلے میں دیکھ رہا ہوں مثال لیجئے ختم نبوت کے اوپر مسئلہ بنا فرانس نے باتیں کری دنمارک نے کری سویڈن نے کری سویزر لیڈ بولا یہ ٹیٹ ٹاپرز جو ہیں وہ ملک میرے پیمبر کی غلط ملط شکلیں بنا لے ہم ختم نبوت کے لئے اٹھے تھے کے نہیں مارا کن کو تھا یہ مرید کے میں کوئی تھا ختم نبوت کا منکر جن کو لاکے سڑکوں پہ مارا گیا جن کی گاڑیاں جلائی گئیں جن کو آگ لگی وہ جو پولیس والے وہ جو فوج والے وہ جو سفاہ والے یہ جو تین کے نام پہ انسانوں کا قتل اور غارب شروع ہے یا مال اور پیسے یا دولت کے اوپر ہم مار رہے ہیں یا حسب اور نصب پہ میں جن جن رائی کوئی نہیں رہن دینا میں رائی ہم پیٹی آئی ہم نے لنگ لیگ کا صفیحہ کر دینا ہم جنا لنگ لیگ یہ دنیا کی وقتی چیز ہے اس نے انسانیت کو بڑا معمولی اور سادہ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے جا کر پوچھو کہ کیسے ایک بندے نے دوسرے کو آر دلایا تھا صرف ایک آر ہے وہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی عظیم ترین صحابی ہیں محمد رسول صحیح بخاری کی حدیث ہے پتہ آر کیا دلایا تھا وہ ٹنے کاٹنے والی کی اولاد دوسرے لفظوں میں کہا تھا موچی دیا پترہ یا نائی دیا پترہ بچے بیٹھے ہیں میں مزید وضاعت نہیں کر سکتا بڑھوں کی مجلس ہوتی تمہیں بتاتا یہ کیا مات ایک عورت کون ہے جو چاہتا تھا کہ میری آنکھ چھوٹی بنے تیرے رب کو تیری آنکھ چھوٹی لگی اس نے بنا دی کد چھوٹا تیرے رب کو پسند آیا بنا دا تیرے رب کو اچھا لگا بڑا بنا دا وَالتین وَالزَّيطون وَتُورِ سِنین وَحَاذَ الْبَلَدِ یہ تیرے اپنے بنائے ہوئے قائد قانون یہ حسن ہے یہ کون ہے یہ جمیل ہے فلا بنا جو ہے وہ بدشکل اور بدصورت ہے اس بنیادوں پہ لوگوں کو مارتے چلے گئے اور سوچ اور فکر اور اپنی ہی چلاتے چلے گئے تیرے محبوب علی صلی و سلام نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ ساری کرپشن تھی لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے آر کیا تھا گھر میں دماد آئے گھر میں دماد آئے گھر میں دماد لوگ مائے مار دوتے تھے کیا کچھ نہیں تھا اللہ کے لیے سوچ یہ ہم انسانیت کو کیوں مار رہے ہیں آپ کو پتا ہے بحبود عبادی کے نام پہ میرے ملک میں کتنے بچے دنیا میں آنے سے پہلے کسی زیر نے نہیں سکے ماں باپ نے مار دی ہے تیار رکھی ہے جواب بھلے بزارت ہو بھلے حکومت ہو بھلے اس پہ لگنے والے پیسے ہو تیرے میرے آسپیٹلز ہو وہاں بکنے والے کنڈونز ہو یہ وقتی طور پہ جملے بہت تکلیف دیں گے لیکن پتہ کر کے جس کو رب نے دنیا میں آنے کا سامان کیا تیری سوچ نے تیری فکر نے کھائیں گے کہاں سے وسائل تھوڑے ہیں مسائل بڑھ جائیں گے بچے زیادہ ہو جائیں اللہ کہتے ہیں تجھے بھی رزق میں نہیں دیا تو اتنا ہو گیا تیرے ماں باپ کے بس کی بات نہیں تھی رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا یا علم یا عقل کی وجہ سے آتا تو جانور تو بھوکے مر جاتے ایسے نہیں ہے ہم نے قتل کی ہے ایک قتل ہوتا تھا میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرخ آندھی آتی تو ڈر جاتے تھے کہ یار آج کوئی قتل ہو گیا ہے ہر دن ہر گلی میں کورے کے دھیروں میں درموں میں آسپیٹلز کے باہر کچھرے کے دھیر میں کتنے بچے ہیں جن کو کتے نوچ رہی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ حرام تھا نہیں حساب ہونا ہے مارو قوم کو وہ تو کہتے ہیں تیسری تھرڈ ورڈ ہے جیسے ہم کیوڑوں کو دوائی ڈال کے مارتے ہیں وہ تو کہتے مارو ان کی عبادی کم کر ہم نے بھی انہی کے گن گائے تعلیم کا انسانیت گری کرائے کے قاتل ہم بنے بھانجے نے ماموں کو قتل کیا بیتے نے چند ٹکوں کی خاطر باپ کی گردن اتاری تیرے دیرے معاشرے میں سکی بیٹی نے ماں کو مارا شوہر نے بیوی کے چیروں پہ تضاب ڈالے بیوی انہی شوہروں کے ٹکڑے کر کے بریانیہ پکا کے گلی محلوں میں لوگوں کو کھلائیں ہم دو دن کے لئے خبر پڑھ کے روئے اس کے بعد پھر ہوئی یہ کرپشن جب تک چھوڑیں گے نہیں اور معلم اول محمد رسول سلم سے رابطہ کر کے اس کی سزا و جزا کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم مرتے رہیں گے ایک آدھا دن خبر بنے گی کبھی کوئی بچی زینم ماری جائے گی کبھی کچھ چار سال کبھی دس سال کبھی پندرہ سال کبھی سڑک پہ آج سے ہوں گے کبھی کبھی کچھ کچھ دل کے ضمیر کو جگہ یہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے میں خرید کے اپنی باڑی پہ لگا سکتا ہوں لیکن ضمیر نہیں مل رہا اگر یہ خرید کے لگایا جاتا تو میں اپنی قوم کو یہ ضمیر دلوا دیتا دوسری چیز انسانیت گرنے کا بہت بڑا سبب مال ہے ہم سارے مادہ پرست ہو گئے کل آدھا کلو بکرے کا گوشت لاکھے کٹے گوشت لاکھے میں نے اپنے ہاتھوں سے خریدا باپ گھر نہیں ہے ماں جی نے کہا مہمان آیا بیٹا گوشت لے آؤ کتنا لائے آدھا کلو گھر لائے تو بوٹی چھوٹی چھوٹی کر دی شوربے والا پکایا کتنی بڑی ہنڈیا تھی مہران ہو گیا ماں جی آدھا کلو اور آپ نے اتنی بڑی ہانڈی چڑھا دی وہ کیا دور تھا کیا صبر کیا شکر تھا کیا گناہ تھی بھر بھر کے پیالے ماں نے مہمانوں کو بھی دیئے سارے بچوں کو بھی دیئے ایک بوٹی اس میں سے مل گی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی اور جتنے قریب میں ہم سائے تھے مہ جی نے کہ سارے انہوں دیکھ آدھا کلو تہون ماشاءاللہ ایک پرونا آجائے پندرہ ڈشہ دے اتے بھی پکا کے جاندیا تیلہ مار کے کہیں دا یر چس نہیں آئی مات پرست اتنے ہو گئے دس دس گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں پورے پورے محلے اور اپنی ماشاءاللہ ہاؤسنگ سوسیٹیز ہیں مگر میرا پیٹ می برتا میں پھر بھی غریب کی زمین پہ قبضے کو تیار ہوئی کل میں نے دیکھا کودے کے ڈیر پہ دو بچے لڑ رہے تھے کچھے بیر پہ نقشہ شہنچائے شاعر نے میرا غریب شہر کرستا ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی لاز کرتے ہیں بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیہدی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان کیا ہے یہ اور پھر کہتے ہو کہ غریب اور غربت روٹی لیں گی ہوگی یہ آٹی کا بہران ہے یاد کیجئے پتہ یہ بہران کیوں ہے انسانیت گری ہے محمد رسول سلم نے کہا تھا اور جواب سنی آپ نے کہا تھا جس قوم کے بازاروں میں کاموں کی گلی محلوں میں یہاں کے دکانوں میں یہاں کے شاپنگ مارج میں لکھا کلو جائے اور پیک آٹھ سو گرام کہا کلو جائے وزن پورا نہیں مقدار پوری نہیں لکھا چاول جائے ایک نمبر مگر میار پورا نہیں جہاں میٹر کہا جائے دیا گز جائے گز مار کے ٹیڑا کیا ہوا بولا لیٹر جائے لیٹر کی جگہ گڑوی اور گڑوی کو چپ ڈالے اس قوم غربت کے امتحانوں سے اور بہرانوں سے گزار نا ہے گندم ہوگی مگر بہران زمین زری ہوگی مگر بہران مونجی اپنی ہوگی چاول کا بہران گیس زیرے زمین ہوگی مگر گیس کا بہران پانی کی طاقت پہاڑ اور ساری سہولتیں انگی مگر بجلی کا بہران پاور کا بہران اللہ لائنوں میں لگ لگ کے آٹا پیسے دیکھیں لینا چاہیں گے لینی پائیں گے اور ایک بوری پہ لڑ لڑ کے جو ایک باپ مرے گا پھر لوگ دو دن کے لیے خبر بنائیں گے چھے بچیوں کا باپ بیٹی کی شادی آٹ بچوں کا باپ آٹے کی تلاش اور حصول میں مر گیا لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگا تم روگے تمہارے آنسوں نہیں دیکھے جائیں گے داریاں بھیج جائیں گی تمہاری آنکھوں میں گڑے پر جائیں گے مفقرین بیٹھیں گے کبصرہ نگار کبصرے کریں گے ایک ایک بندہ گلائب ٹیبل ٹاپ پہ بیٹھ کے میڈیے کے اوپر اس کو شیئر کرے گا لیکن نہیں وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ تمہارے اوپر حاکم تمہاری بدعملی کی وجہ سے ایسے مسلط کیے جائیں گے کہ جو تمہارے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی بچی ہے وہ ٹیکس کی مد میں وہ بلوں کی مد میں تم سے چھین لیں گے اور لے لیں گے اور کھاتے جائیں ان کے پیت نہیں بھریں گے انسانیت گر گئی جب میں نے دوسرے کے مال پہ نظر رکھی دوسرے کی جیب پہ نظر رکھی آپ کو پتا ہے جتنا کچھ دے رہا ہے حکمران وقت کو حکومت وقت کو وہ آپ کی پاکٹ دیتی ہے اور قرآن نے کیا کہا تا لَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَعْدَكُمْ بِلْبَاطِلِ دو نمبری کرپشن نہیں کرنی جب مسجد کرپشن کرنے لگ جائے تو پیچھے کرائے جائے عام آدمی کو تو چھوڑ دیں چھوٹی سی مثال ہم بات کرتے ہیں نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میرے محبوب کے آٹھ اہلِ بیعت کے افراد آپ کی زندگی میں فوت ہوئے آٹھ لوڈ اس سے پہلے ایک چیز دکھا دوں مسجد نبوی میں میرے محبوب نے اعلان کیا آپ کی شادی ہوئی تھی اگلے دن بلیمے کے لیے پیسے نہیں گھر میں کئی مہینوں سے چولا ہی نہیں جلا تھا آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جس کے گھر میں جو بھی پکا ہے لے آؤ مسجد نبوی میں دستر خان بچھایا گیا میرے محبوب روزے سے باہر آئے تشریف فرما ہوئے جس کے پاس جو تھا کوئی کولی میں کوئی پیالے میں کوئی ڈش میں کوئی کنالی میں کوئی پرات میں وہ لے کے آگیا رکھا بلایا گیا لوگوں کو آئے صحابہ کے جو وہ صحابہ تھے اور طالب علم وہ بھی بیٹھے آپ نے وہ کھانا کھایا بھی کھلایا بھی اور کہا کہ یار یہ میرا ولیمہ ہے یہ میرا شادی اولیق ولو بشاہ ولیمہ ضرور کرنا چاہئے بھلے ایک بھیر بکری کیوں نہیں مگر آج آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تو آسمان سے روسٹڈ بروسٹڈ بکرے آسکتے اعلان کروایا کہ نہیں کروایا آٹھ حالے بیعت کے افراد فوت ہوئے ہیں اگلے دن کل تیسرے دن تیجہ ساتھوے دن ساتھوہ دسمہ دن دسمہ اور چالیسمہ دن چالیسمہ یا سال بعد برسی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مجھے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں مجھے تیس سال ہو گئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے کوئی ایک مثال مل جائے کوئی ایک حوالہ مل جائے کہ میرے پیمبر نے جیسے وہ ولیمہ کیا ہے نا کھانے منگوائے ہیں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر مل کے کھایا ہے دعوت کے طور پہ اسے پیش کیا ہے میرے محبوب نے مسجد نبوی میں کسی ایک فوتگی کے اوپر حالے بیٹھ کے کسی ایک فرد پہ کل کیا ہو تیجہ ساتھا دسوہ چالیسوہ تو دور کی بات ہے میرے پیمبر نے صرف اعلان کیا ہو پوری دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے وہ اعلان دکھا دے اللہ کی قسم اگلے دن میں بھی کل کروا دوں مگر ہم جذباتی روئے غریبوں کا مال پیسہ کھانے والے دین کے نام پہ تو دنیا کے نام پہ تو پھر کھایا جائے گا جس قوم کا دین کرپت ہو جائے دیکھئے جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے لیکن رب کے نام پہ جھوٹ بولا جائے نہیں مال کو بچائیے اور سنیے بے شک بکرا کھاؤ اگر رشوت لے کے دھوکہ کر کے ملاوٹ کر کے چرم کر کے چھین کر کے ڈاکہ ڈاکہ چھوڑی کر کے آپ نے اپنے بچوں کو گرلا کے بکرا بھی کھلایا ہے اور پکانے والا بھی مولوی پکوانے والی وہ بھی جو ہے گھر کے اندر حافظہِ قرآن ہو کعبہ کے رب کی قسم یہ سور سے بھی زیادہ گندہ اور پلیت ہے کیونکہ غریب کا حق مارا ہے عمرے پہ چلا جا حج پہ چلا جا پوری دنیا کا ٹور اور ٹرپ لگا کے آ جا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن حساب ہونا ہے پائی پائی کا ان مال ہی میں این اکتصبا وفی ما انفقا کمایا کس سے تھا چھینہ کس سے تھا اور لگایا کس سے یہ ٹرپشن جب تک ختم نہیں کریں گے انسانیت دن بدن گرے گی ہمارا مطمع نظر مال ہے پیسہ ہے بھائیو تیسرا بڑا سبب ہماری بربادی کا انسانیت کے گرنے کا وہ ہماری عزت کے بارے میں محافظت ختم ہو گئی ہے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے جو قومیں غیرت مند ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ پہ آیت اتری یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نسائل مومنین جناب عمر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی اہلیہ کے ساتھ ایک مسئلہ دیکھا محبوب سے آگے کہا آقا یہ عام عورتیں نہیں ہیں آپ کی بیوی ہیں مومنوں کی ماں ہیں آسمان سے رب نے فوری اس غیرت کے اوپر پردے کی آیت اتاری مفسرین نے لکھا ہے پوری دنیا میں پردہ صرف وہ عارض کرے گی جو تین کیٹاگریز میں آئے گی کل ازواجک اس آیت کے بعد نبی کی کسی بیوی نے چیرہ ننگا کیا وہ مجھے حوالہ دے وہ بنات میرے نبی کی دیتیوں میں سے کسی دیتی نے پردہ چھوڑا ہو حوالہ لے آئے وہ نسائل مومنین اور تیسرے نمبر پر پردہ وہ کرے گی جو مومنوں کی عورت باقی کوئی کٹاگری پردے میں نہیں آتی ہے اور یہ تینوں غیرت مند لوگ تھے یہ بات یاد رکھئے جب میں اپنے گھر کی بات کروں گا تو مجھے شرمند کی ضرور ہوگی مگر جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ جنت میں دیوس کی انٹری منہ کونے دیوس جس کی ماں جس کی بہن جس کی بیوی جس کی بیٹی بے پرد ہو کر کہ چلے بے ہجاب چلے اور اگر کوئی کہے تو جواب کیا آتا ہے اوہ چھڑو جی تو اڑے دماغ چھ گندگی ہے وگرنہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھوں میں ہیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے نگاہوں میں بھی ہوتے ہیں نکابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے ہیائی کے یہ مجھے مت سمجھائیے کائنات کے سب سے متقی لوگوں کے اندر تقوی کی آیت اتری اور متقی مردوں سے ان متقی عورتوں نے پردہ کیا تھا عشاء کے بعد آیت اتری اور فجر کی نماز کچھ سوتر منڈیاں نہیں تھی گھڑیاں نہیں لگی تھی یمن سے کپڑا آتا تھا ایک مہینہ جانے آنے میں لگ جاتا تھا بننے میں آنے میں لگتا تھا حکومت پنجاب نے کیا نرمی کے نہیں کہ سردی کے ان دنوں میں بچوں کو یونی فارم سے ذرا مستصنہ کر دیا جائے جو ملتا ہے پہنے لیں لیکن اللہ کی قسم پوری راہ چراغ جلا کے ٹکڑے ٹکڑے پارچے جوڑ کے سوئیوں سے سیکھے آپ نے روکا تھا چراغ مت جلا کے سویا کروا موقع نے پتا کر لیا آج مدینے میں چراغا کیوں ہیں عید بھی نہیں کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں معاملہ کیا ہے کام عبوب جو رات پردے کی آئے کتری ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے گھر میں خواتین ان کے پاس بڑی چادریں عبائے بھرکے نہیں ہیں وہ پارچے سیکھے وہ ٹکڑے سیکھے چادریں اور عبائے بنا کے جب فجر کی نماز میں آئیں تو راوی لکھتے ہیں وہ جسم کے حصے جو انسانی سکن نظر آتی ہے وہ آنی ختم ہوگی ساری چادریں تھی اور اندیرہ تھا یوں لگ رہا تھا کہ انہن غرابی بسود کہ آج کوئے زمین پہ اتر آئے یہ تھی غیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس قوم سے غیرت چلی جائے وَلَا فَشَزِّنَا فِي قَوْم إِلَّا فَشَا فِيهِمُ التَّعُونُ وَلْعَوْجَاءُ اللَّتِي لَمْ تَكُنْ مَذَبْ فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَذَوُ آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو چیز آپ کے شہر میں بنی ہے وہ افارم ایسی ہیں میڈیسن کا شعبہ ہے اور وہ شعبہ جس کی مناپلی پچاس پچاس سال سے چل رہی ہے دنیا میں جدید ترین شوگر کے حلاج مگر آپ کے پاس وہی ساٹھ سال قرآنی دمائیں وہی بھاڑے وہی ٹھیک ہیں کیا سبب کیا ہے ون ون ٹو ٹو بہت فعال ہو گئی ایمرجنسز فری ہو گئی ہاسپیٹل زیادہ بننے لگے پتہ ہے وجہ کیا ہے آپ کے اور میرے شہر میں گاؤں میں اور محلے میں اور گلی میں گھر گھر چکلے بن گئے نراز نہ ہونا میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے خود کو ننگا دیکھ رہا ہوں جس بچی کو کل دن کے سورج نے نہیں دیکھا تھا آج وہ گھر میں ٹھمکا لگاتی ہے باپ کی ہجاب کی ہبائے کی دکان ہے اور اس کا ٹھمکا پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ بے شمار فالوارز بنا کے ٹین ٹاپرز میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوئنگ رکھنے والے تیرے پاکستان کی نبی کی ایک ماننے والی بچی ہے مرد کماتا ہے پورا خاندام چڑھاتا ہے عورت کمانے لگے تو باپ کو آنکھیں میں خود کفیل ہوں مجھے روح مت دکھائیں پھر بھی گئے مت لگائیں شوہر کو بھی نہیں جواب دیتی ہے طلاق دے فارق کر میں تیری مہتاج نہیں یہی تو چاہا ہے غیر نے انسانیت کیوں نہیں گرنی تھی ان کی تو گر گئی ان کے شنافتی کارڈ کے کھانے میں باپ کا نام نہیں ہے اب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے ہاں بھی ہو تھوڑا ویٹ کر لیں پانچ سات سال صرف دیکھئے گا بنتا کیا ہے فرمایا میں پیٹ جکڑ لیتا ہوں میں بیماریاں ڈال دیتا ہوں میں ہر ایک بندے کو ایسی ایسی بیماری میں مبتلا کرو گا کہ ان کے نام اب آؤ اجداد نے نہیں سنے ہو گئے کیا تھا یہ کووڈ کا ڈرامہ ہم نے باپ کری تو دنیا چیخی جب پوری دنیا سے حقائق سامنے آئے تو پتا چلا ریموٹ کنٹرول ہو سمیں ڈالی گئی ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا بول بھی نہیں پاؤگے کیا بھی نہیں سکوگے امانت ہے ذمہ داری ہے ابھی بھی لوٹ آؤ بیٹیوں اپنے بھائیوں کی بہنیں بن کے باپ کی بیٹیاں بن کے شوہر کی بیدیاں بن کے ان بچوں کی مائیں بن کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے والی ماں اور بہنوں سے ناتا جوڑ لو اللہ کی قسم کل بھی تمہاری غیرت کی مثال آسمانوں پہ دی جاتی تھی آج بھی دی جائے لیکن کرپ ہوں میں میرا گھر کرپ ہے تھڑے پہ بیٹھے پانچ دوست گلی کی گزرنے والی ہر بیٹی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا چکر فلا جگہ اس کا فلا جگہ میرا گھر صرف پاک ہے بس یہی میرے حالات ہیں اور ہم روتے ہیں کہ ملک دن بدن ڈوب کیوں رہا ہے لوگوں تڑپ کے سنو آخری بات اگر تمہاری عزت نہیں غیرت نہیں کل کو آنے والے دنوں میں بچوں کو الزام مت دینا کہ بچے حلالی نہیں ہیں مجھے دن میں سب سے زیادہ پتہ ہے فون کون سے آتے ہیں سر جی کھلے تے طلاق دا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے جی کل شادی کی ہے رات دس گیارہ ایک بجے ہم بارات چھوڑ کے صبح فس ٹیم فجر سے پہلے فون آگیا ہے میں طلاق دے نہیں اگر بھئی کیوں یار بس جی نہ پوچھو پوری دنیا اس چکر میں پڑ گئی ہے مسلمان بھی ایسے تھے نیو ائر نائٹ ہماری تھی جاؤ پتہ کرو نوٹ کرو پاکستان میں سب سے زیادہ شراب کباب زنا عوارگی فہاشی نیو ائر نائٹ کی ہوتی ہے سب سے زیادہ بوکنگ یہاں پہ کون کر رہا ہے مسلمان بوکیا کون ہے مسلمان دادے حیث دینے والا مسلمان جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی مومن کلمہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اس حمام میں ننگے ہیں ایک مہینہ نہیں گزرتا ویلنٹائن شادی کی عمر آئے تو پابندی ہے اٹھارہ سے کم نہیں کیس ہو جاتا ہے فیار کٹتی ہے آپ کے شہر کاموں کی میں کر کے دیکھو ذرا بچی کی شادی تماشا دیکھو پورا میڈیا چیخے گا ویلنٹائن ڈے پہ کیا عمر کی شرط ہے میں نے اپنے ایک دوست سے سر سے پوچھا سنائیے کتنے پھول ملے کہتے جی جتنے ملے ہیں وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن جو میں نے لگائے ہیں وہ بتا سکتا ہوں جو میں نے خرید پھول منڈیوں میں پھول غیب کون لگا رہا ہے ویلنٹائن بنا رہے ہیں میرے نبی کی بات آئے تو چیخ اٹھتے ہو کہ جناب ان کی اتنی شادیاں جاؤ پتا کرو ایک ایک سرد حسیت مالدار کے کتنے چونچلے ہیں کتنے ویلنٹائن ہیں کتنے فرنڈز ہیں کتنے وائی فرنڈ کتنے کم فرنڈ ہیں اور کہتے ہو کہ بولو نہیں تو پھر رہنے دیجئے چیختیں کس لیے ہیں جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کو برابر لے کر جاتا ہے کل قیامت کے دن نیتوں پہ اٹھو گے تو الگ بات ہے آئے تے فرشتے کہاں تباہ کر دو بستی کو کہ اللہ وہاں تو ایک بندہ صوفی اللہ وہاں اللہ وہاں کرنے والا تصمیعہ پھیر رہا ہے کہاں پہلے اس کا رگڑا پھیر ہو یہ حالات ہو رہے ہیں ہمارے اللہ اکبر آخری گزارش دین جو قوم اپنے دین میں کرپشن کرتی ہے میرا رب اسے اس دنیا میں بھی کہیں کا نرینے دیتا اور آخرت میں بھی کہیں کا نرینے دین میں ایک ہی اصول ہے کھانے پینے میں بھی وہی اصول ہے حسب نصر میں شادی میں بھی وہی اصول ہے میں بیوی کے ساتھ مخلص ہوں بیوی میرے ساتھ مخلص ہو تاکہ میرا حسب اور میری اولاد خالص ہو میں حلال کھاؤں طیب کھاؤں پاکیزہ کھاؤں حلال دوں حلال باندوں تاکہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو میں دودھ تو مانگوں خالص مرچ دوں ملاوٹ کر کے تو پھر میری زیادتی ہے یہی معاملہ جان کا ہے میں تو جینے کا رائٹ مانگوں مگر دوسرے کو جینے نہ دوں کیوں ہے یہ ساس کی لڑائی بہو کی لڑائی یہ نند کی لڑائی یہ بھابی کی لڑائی یہ دو بھائیوں کا شریکہ کس لی ہے کیوں مارے جا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خالص دین لینا سیکھا ہی نہیں جو آرہا ہے پڑھایا جا رہا ہے جو اس کو سمجھاتی ہے وہ بول دیتا ہے کوئی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ دین خالص کیا ہے جی دے دیں مجھے دین خالص اپنا نہ سیکھئے جس دین میں جس عقیدے میں مسلک جو مرضی رکھو کوئی عرچ نہیں یہ پہچان ہوتی ہے جیسے اسلام اترا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب سے پہلے کون تھے السابقون العوالون یہ مسلم ہے اسلام لیکن جب ہجرت کری ہے تو ہجرت کری تو مہاجرین بن گئے جنہوں نے استقبال کیا ہیں وہ بھی مسلم لیکن پہچان میں انسار بن گئے غزوے بڑے ہوئے لیکن جنہوں نے بدر میں شرکت کی ان کے رتبے اور مقام کو کوئی نہ پہنچا بدریوں کا ٹائٹل لگیا تھے یہ بھی مسلمان جنہوں نے بیعت رزوان میں سنے ہدہبیہ میں شرکت کری اہلِ بیعتِ رزوان بن گئے تھے یہ بھی مسلمان ٹائٹل رکھیں کوئی عرج نہیں یہ جاٹ ہے یہ آرائی ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ وہابی ہے یہ تیوبندی ہے یہ چشتی ہے یہ قادری ہے ٹائٹل ہے تیرا رکھ یہ کاموں کی ہیں وہ ساتھوں کی ہیں وہ مرید کے ہیں وہ شیخو پڑا ہے وہ لاہور ہے یہ گجرہ مالا ہے پہچان ہے لیکن اندر دین اور ایمان خالص رکھ تو جو بھی ہے خالق کا ہے تو مخلوق ہے تو بندہ ہے وہ رحمان ہے جتنی مرزی مشکلیں آ جائیں اپنا سر رب کے در کے علاوہ کہیں نہیں رکھ جھولی کسی اور کے سامنے نہیں پھیلا کان ایوہ حضب او عمر فاضیہ الیسلا اتنی مشکلیں پوری دنیا پہ نہیں آئیں جتنی اکیلی محمد رسول صلی اللہ پہ آئیں مگر کبھی بھی مشکل میں کسی اور در پہ جا کے ماتھا نہیں جھکایا اللہ کے در پہ آکے کھڑے ہو گئے قیام کیا رکوع کیے سجدے کیے تشہد کی نماز پڑھی رب سے کہا اور کہ میں مشکل کو کہایا ہوں مشکل تو چھوٹی ہے میرا بچانے والا سب سے بڑھائے آپ کوئی بھی ہیں توحید خالص لے کے جانا نہیں تو ایک دوسرے کو کارک کے پھیرا گئے اس کو مار جو جنت ملے گی اس کو مار جو جنت ملے گی اور رسول صلی اللہ نے کہا تھا القاتل والمقتول قلاہما فندار یہ بدبخت جو صحیح چیز نہیں لے کے آیا مارنے والا بھی جا انم میں مرنے والا بھی جا کہا مابو مارنے والا تو گیا مرنے والا کیوں کہا اس کی بھی نیت یہی تھی کہ اس کو ماروں گا تو جنت ملے گی دونوں ایک دوسرے کے قاتل لوگوں اس لیے دین کامس میں آپ توحید لے کے جانا اگر آپ کے دامن میں توحید ہو تو مبارک ہو مسئلہ کچھ نہیں کہتے کیا سب نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کٹتا کٹ جاؤں گا مرتا مر جاؤں گا ٹکڑے ہو جائے کیمہ بنا دیا جائے ہڈیوں کے پرخچے اڑا دیا جائے لیکن کسی اور کے سامنے سرمت جھکا وَإِنْ كُتْتَةَوْهُرِّكْ تجھے جلا کے راکھ بھی بنا دیا جائے اور دوسری چیز محبت سب کو دینا مگر دل صرف محمد الرسول صلی اللہ اطاعت ان کی پیر بھی ان کی سارا جہان بڑے سے بڑا شملہ لائے کوئی دستار خزیلت لائے میں حق کو احترام کروں کوئی حسین و جمیل چیرہ لائے میں داپو کوئی انسان اپنا بڑا سارا سلسلہ نصب دکھائے میں بلے بلے کروں لیکن لا اے ڈاڈر محمد الرسول اللہ وہ مجھے محمد الرسول صلی اللہ کو بڑا کرنا ہے میرے دادا جیوں کہے بیٹا یہ نہیں کرنا تو میرا پوتا ہے میں بڑا ہوں دادا جی آپ میرے دادا جی ہیں عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں آپ میرے ابو ہیں یا اباتی یا اباتی یا اباتی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ابو جان کہا سن یہ جو ہے نا میں بنا کے دے رہا ہوں بیچ کے آ اور خدا بھی مان کہا نہیں ہوگا کہا گھر سے نکال دوں گا کہا پو جی گھر آپ کا نکال دے کوئی باب نہیں کہا چلا فتن کر کے گھر چھیتے تیرہ ویسے ہی گلت اباتی ہے کہا ابو جی جو کرنا ہے کریں لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبود نہیں مان سکتا میں وقت کا نبی ہوں آپ بڑے اپنی جگہ لیکن معذرتیہ نہیں ہوگا حکومت وقت نے نمرود نے یاروں نے رشتہ داروں نے چچاؤں نے تاؤں نے مانے آگے آئے کون نہیں آیا تھا یار بھیل نہیں آئے سوسیٹی آئی کہا آگ میں جلا دیں گے کہا جلاو کمپرومائز نہیں نبوت کے ساتھ ٹکرمت لینا اگر آپ اپنی من مرضی کی لوگوں کو جتوارے ہیں امتی کو جتوارے ہیں تو پھر معذرت کروں گا آپ جتنے مرضی بڑے ہیں اللہ کے ہاں کوئی بیلی ہو نہیں اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے ہیں سنو کیا کیا تھا ابو لہب نے کیا کرا تھا بیت اللہ کا متولی نہیں تھا نگران نہیں تھا ہامی نہیں تھا بھتوں کو ساکھ نہیں کرتا تھا وہ اپنے الہوں کو سب کچھ نہیں کرتا تھا سارا کرتا تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ویسے تو پیار میں لونڈیاں بھی ازاد کریں لیکن جب بات نہیں مانی تو پھر میرے رب نے دنیا میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنہ انہو مالوہو وما کا سب سیسلا نارنگات لہب دنیا میں کیسر کے ذریعے نہ ماروں تیری بیوی کو فانسی دے کے نہ ماروں اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال کے جلاوں نہیں اور تیری جمع پونجی تیری آل اولاد دنیا سے ملیا میت کر کے نہ رکھ دوں تو مجھے رب محمد نہ کہا ہم ابو لاب سے بڑھ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کوئی زیادہ رشتے دار نہیں ہیں لیکن جن رشتے داروں کو جتوارے ہو جن امتیوں کے پیچھے یہ اصل کرپشن ہے جو دین کی کرپشن ہمیں ایک دوسرے کے گلے کٹوانے پر اگر سارے مل کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے بھئی مان لیا جائے آپ کا فیصلہ مان لیا جائے میری سیشن کورٹ سیول کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ وفاقی شریعہ دالت اگر ایک ہی فیصلہ لے لے کہ مابوب کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے اور قرآن و سنت ہمارا لا ہے اللہ کی قسم ہم اتنے دھکے نہ کھاتے ہم اتنی مار نہ کھاتے لیکن جب سے ہم نے غیر کو جتوایا اور اس کے لئے لڑے اور اس کے لئے مرے تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ عَائِمَّتُهُمْ جس قوم کے حکمران اور عدالتیں اور بڑیرے اور چودری اور پنچیتوں کے فیصلے ہیں کتاب و سنت سے ہدھ کر کے ہونے لگے اِلَّا جَعَلُ اللَّهُ بَعْسَهُمْ بَعْدَهُمْ اس کرپت قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑوا دیتے ہیں سر جی مجھے کوئی ایک گاؤں بتائیں میں ایک گاؤں میں جاتا ہوں وہ دوسرے گاؤں سے فٹبال کی وجہ سے لڑ رہا ہے دوسرا تیسرے سے کبڑی کی وجہ سے لڑ رہا ہے چوتھے کی دشمنی پانی کے اوپر ہے کسی کی جو ہے وہ پراپٹی کے اوپر ہے کسی کی ووٹوں کی بنیاد پہ ہے کسی کی پارٹی دوسرے پہ ہے کوئی مسلک پہ لڑ رہا ہے پورا ملک جو ہے وہ دستو گرے بان ہے جان کیسے چھوٹے گئے جان نہیں چھوٹے گئے دین خالص کتاب و سنت فیصلِ میرٹ پہ اور عدل کیجئے انصاف آدھا آدھا دینا اسلام نے کہی نہیں آپ سے مانگا انصاف مانگا ہی نہیں ہے اتنی بھدی تقسیم ہے ہماری اسلام عدل کہتا ہے جس کا جتنا رائٹ ہے اس کو دو بڑی بیوی ہے پانچ بچے ہیں بوڑی ہے عمر زیادہ ہے خرچے زیادہ ہیں اس کا ایک لاکھ منتا ہے لاکھ ڈال اس کے کھاتے میں یہ کبھی اکیلی ہے اس کی اولاد بھی نہیں ہے جوان ہے ینگ ہے خرچے کوئی نہیں اس کے کھاتے میں بھی لاکھ ڈالے گا انصاف تو کہتا ہے لاکھ اس کو دیا ہے تو اس کو بھی دے نہیں جتنی اس کی ضرورتیں وہ دے جتنی اس کی ہیں اس کو دے یہ عدل کہا تھا اسلام ہم نے تعبیریں بھی غلط کر دیں تشریحات بھی غلط کر دیں توضیحات بھی بدل کے رکھ دیں من مرضی کی ساری چیزیں لے کے چلے اور آج رو رہے ہیں سنیے کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی روتو زہی نار دوزت کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا انسانوں کے اپنی غلطیاں مانیں اپنی چارپائی اپنی پیڑی اور منجے کے نیچے ذرا ڈانگ پھیریں دوسروں کو دیکھتے ہیں الزام دیتے ہیں اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اپنی کتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے میں اپنی غلطیوں کو کم از کم تو ٹھیک کر سکتا ہوں میں آپ سب کو نہیں بدل سکتا خود کو تو بدلوں ایک ایک کر کے بدلیں اپنے آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جی چوبیس کروڑ ہو گئے ہیں چوبیس کروڑ نہیں بدل رہے تو آپ نے آٹھ ہرب کہاں سے بدل گئے ملک سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہوتی مٹی سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہوتی دھرتی سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہوا سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا مخرجکم تارتن اخراب بھاگ کے علاج نہیں ہوگا اسے مضبوط کیجئے جڑیے ملیے کرپشن چھوڑیے کرپشن صرف وہ نہیں ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے کرپشن وہ نہیں ہے جو وقت کا حکمران کہہ رہا ہے کرپشن صرف وہ نہیں ہے جو تیری میری پارٹی مول رہی ہے کبھی پتہ کر تیرے میرے اخلاقیات میں کرپشن روئیوں میں کرپشن نظر میں کرپشن چاہ میں کرپشن دھال میں کرپشن عدب میں کرپشن لب و لہجے اور بول میں کرپشا میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں اللہ سے درد روتے ہوئے کہ اللہ ماں باپ لے لے تو گزارے ہو جاتے ہیں ماں باپ لے لے تو یتیمی پل جاتی ہے اللہ یہ عدب یہ اخلاقیات اور دین نہ چھین نہ یہ چلے جائیں تو پھر اگلی ساری جہانوں کی زندگی میں وارث کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں لا وارث کر کے مت مارنا ہمارے وارث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ زندہ رکھتے ان کے دین پہ اور ان کے طریقے پہ اللہ موت دے اور خاتمہ آئے تو اسی پہ اقول قولی حادہ و آخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین